موسیقی 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 جمعہ تلویدہ کے موقع پر بینگلورو میں شیعہ مسلمانوں نے عالمی یوم قدس منایا سر مرزا اسماعیل نگر میں مسجد اسکری سے لے کر امامیہ منزل تک احتجاجی ریالی نکالی گئی مسلمانوں کے قبل اول بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنے فلسطین میں جاری ظلم و زیادتیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ جلوس نکالا گیا انجمن امامیہ بینگلور کے تحت نکالے گئے اس جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جلوس کے اختتام پر امامیہ منزل میں اجلاس منقد ہوا علماء کرام نے کہا کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا مظلوم کا ساتھ دینا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے جمعہ تلویدہ کے موقع پر یوم قدس منانے کی اپیل کی تھی لہٰذا پوری دنیا میں جمعہ تلویدہ کے موقع پر عالمی یوم قدس منائی جاتا ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ برادان ایمانی اور اسلامی مائے مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ اسے جمعہ تلویدہ کا آجاتا ہے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک عظیم فریضے انسانی کو اجام دینے کے لیے یاد رکھے گا کہ مظلوم کی حمایت میں بول دا ہوں اور ظالم کے اطلاع آواز بلند کرنا یہ صرف ایرانی فکر نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی فکر ہے بلکہ کربلائی فکر ہے اس لیے کہ کربلہ سب کچھ برداشت تو کر سکتی ہے لیکن ظالم کو برداشت نہیں کر سکتی ترولہ ایک مسلسل جہاد ہے ظلم کے خلاف اگر کسی محلے میں کسی کا گھر جل رہا ہو تو ہم دیکھ کر کاموش نہیں بیٹھ سکتے ارے اس کا گھر جل رہا ہے ہم کیوں جائیں ہم کیوں آج ہو جائیں یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ سوچنا ہی انسانیت کے خلاف ہے اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہمارا گھر جلے گا تو دوسرے تماشا ہی بنے رہ جائیں گے اگر کسی کا بھی گھر جل رہا ہو تو یہ کہاں دیکھو کہ جس کا گھر جل رہا ہے وہ کس مذہب سے تازوں پر رکھتا ہے اس کا دین کیا ہے بلکہ اگر جھر گھر جل رہا ہے تو اس کی آگ کو بھجانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے آپ دیکھو دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہمارا اولیق فریضہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کریں اگر مانی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے جس مانی اعتبار سے وہاں پہنچ کر اس کی مدد نہیں کر سکتے کم از کم اس کی حمایت میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں آج کل جو ہے یہ بہت زیادہ آئے دے اس بات میں فریضہ آ جاتا ہے اور اگر سپورٹ انہیں کسی مظلوم کے فیٹ پر آپ ہاتھ رکھے اور یہ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ اس کے لئے بہت بڑی حمد کا سبب بڑھ جاتا ہے آج دیکھیں پلسطین کا جو واقعہ پیش آیا پتری بار ستر پچھے اہتر سال ہو گئے آج بھی پچھے اہتر سال ہونے کے بارے دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں سرستین آوارہ ہیں ملک بدل ہیں شہر بدل ہیں ان کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا مہروں سے باہر نکال دیا گیا کیامپوں میں کیامپ میں لاکھوں کی تعداد میں بتا یہ ان کا قصور کیا ہے کیا مسلمان ہونا ان کا قصور ہے کیا انسان ہونا ان کا قصور ہے اور انصاف کے دابدار حقوق بشر کے دابدار سب اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں حمایت کر رہے ہیں آج ہر زمانے کی طرح سے اس زمانے میں بھی پلسطین مظلوم ہیں پلسطین اس کے ابھی مظلوم آئے کہ غیر تو غیر افسوس ہوتا ہے کہ بچپن سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور سب کے سب تماشا ہی بنے ہوئے اپنی حکومتوں کو بچانے کیلئے اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے اپنے سلطلات کو بچانے کیلئے خود کو بچانے کیلئے مسلمانوں کو قرمان کیا جائے ہیں اسلام کے مقدسات کو پانوال کیا جائے ہیں آپ دیکھیں مسجد کتنا اہم جگہ ہے ابھی ملوانا نے پچھلے جمعہ میں اشارہ کی ادبار پر کہ کچھ پولیس مسجد کو گھوسائی تھی ہمیں کتنا پورا لگا ہے سب سے بڑا فریصہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو باہر کریں کہ مسجد اللہ کا در ہے یہاں نجازت کی پوری گنجائش نہیں ہے اچھے ساتھ میں آنے ہی سکتا ابھی دیکھیں اسی مائے مبارک رمضان میں سنبروں کی تعداد نے اسرائیلی بوجی جو ہے بیق المقدس جو مسلمانوں کا سب سے پیدا قبلہ ہے مسجد میں گسائیں مسلمانوں کو وہاں پر پہنچنے کے بعد نمازیوں پر ظلم کیا قرآن کی توہین کی گئی بیت المقدس کی توہین ہوئی اور سارے مسلمان کماشا ہی بنے اب یہ کم تک یہ عوام مسلم رہے اور ہم کم تک کماشا ہی بنے رہے کسی مہر رمضان کی دعوں میں ایک فقرہ اس پر غور کریں کہ آپ ہماری میدانی کے لئے وہ فقرہ یہ کہ پرولدگار سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس مہر بارک رمضان میں ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے نید اتنا خطرناک چیز نہیں ہے نشا اتنا خطرناک چیز نہیں ہے جتنا غفلت میں رہنا خطرناک چیز ہے جس طرح ایک کاری مہت دن کا بہت مشکل چل اللہ ہے کہ ہمارے لیے بے عمل ہونا اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا بے خبر ہونا نقصان دے ہے مومن مومن جو اپنی زمانی کے حالات سے بہت عبر ہوتا ہے ہمارا ہے ہمارے پاس مجلے نہیں ہے ہمارا ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے کمس کم ہم خود بیدار ہو کر حالات سے واقع کر ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ہیں اور کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے حلاف آواز بلند کریں اب یہاں پر اسرائیل کے حلاف ہم جمع ہوئے ہیں اس کا مقصر کیا ملو ہے سب سے پہلے دیکھو بڑے ظالم کو پکڑو بڑے ظالم کو پکڑو گے تو اس کے نتیقے میں سارے چھوٹے ظالم پکڑے جائیں گے جب اسرائیل کے ظلم کو آشتار کر دیا جائے گا اسے ختم کر دیا جائے گا اگر کسی کے گھر میں میں خدم بڑے ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظالم بھی ختم ہو جائے گا کسی کے محلے میں ظلم ہو رہا ہے وہ نیزرے بڑے ظلم ہو جائے گا ہم کسی بھی مذهب کے لئے نہیںے کسی بھی دین کے منہی ہیں عسیٰ ہمارے بھائی ہیں شہودی بھائی ہیں ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ظالم کے خلاف ہیں ہم ظالم کے خلاف ہیں اگر کوئی ظالم شیعہ بھی ہے تو اس کے بھی خلاف ہیں اور اگر کوئی ظالم سنی بھی ہے تو اس کے بھی خلاف ہیں اس لیے کہ ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس لیے حدیث پر کہا ہے ملک کا پر کا چل سکتا ہے لیکن ظالم کا ملک کر چلنے والا نہیں ہے ظالم سن فاطمہ یقینی ہے یقینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھئے بیت المخدس جو ہے خبل اول ہے جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں ان کا خبل اول ہے اس کے حفاظت کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے یہ جو ظلم اسرائیل اور امریکہ والے جو فلسطین کی مسلمانوں کو کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ابھی ریسنٹلی آر دن پہلے آپ نے دیکھے مسجد کے اندر جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے ان کے پر دھڑا دھر فیرنگ کی مار توڑ کیا ساری دنیا خاموش ہے کوئی بڑا بڑا کا میڈیا والے اس کو ایکسپرس نہیں کریں صرف ہم لوگ شوشل میڈیا میں دیکھتے آ رہے ہیں تو مظلم کی ان کے حفاظت کے لیے مظلموں کے اس میں جو ہے آواز کا اٹھانا ہر آدمی کا انسانیت کا فریضہ ہے مسلمان چھوڑ دیجئے انسانیت کا فریضہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں مظلم کا سپورٹ کریں یہ جو ہے ہمارا یہ ہے امام قمید رحمت اللہ علیہہ انہوں نے جو ہے یہ جمعہ تلویدہ کا جو وقت رکھا ہے سال میں ہر سال جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو ساری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک میں آخری جمعہ جو ہوتا ہے جمعہ تلویدہ میں ساری دنیا میں پرسیشن نکالا جاتا ہے بیت المخدس کی حق میں جب تک بیت المخدس ہمارا خبل اول ہمارے پاس نہیں آتا احتجاج جاری رہے گا جیسا کہ علماء حضرات نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں نمرود نے دالا تھا تو مینڈوک میں جو ہے وہ ایک خطرہ آگ بجانے کے لیے گئے اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہے کوشش کریں گے احتجاج ہمارا جاری رہے گا جب تل بیت المخدس مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دیر پہلے جو تقاریر ہو رہی تھی ان تقریروں میں میں نے یہ بات تقریر میں بھی کہی کہ ان احتجاجات کا اثر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کم سے کم اتنا تو دیکھا ہی جا سکتا ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو اس دعوے کے ساتھ اس سرزمین پر داخل ہوئی تھی کہ ہمیں نیل سے لے کر فرات تک قبضہ کرنا ہے پورے خطہ عرب پر قبضہ کرنا ہے مطلب یہ تھا کہ ہمیں اپنی سرحدیں بڑھانا ہیں انہی احتجاج کا دم ہے کہ وہ طاقتیں جو اپنی سرحدیں بڑھانا چاہ رہی تھی وہ اتنی خوفزدہ ہو گئیں اتنی ڈر گئیں کہ آج اپنے اس اسرائیلی ملک کے چاروں طرف ایک چار دیواری بنا کر اپنے کو اس کے اندر قید کر لیا ہمارا دیکھیں اب یوں حکومت کی اپنی پالیسی عالمی سطح پر کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم اس میں کوئی زبردستی یا کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک جمہوریت میں رہتے ہوئے جو ہمارا حق ہے اس کو ہم استعمال ضرور کریں گے اور ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مظلوموں کے خلاف اٹھائے جانے والی ایک آواز ہے ظالم کے خلاف اور ہماری حکومت بھی چونکہ انصاف پسند حکومت ہے اور وہ نیائے کے پرتی جو ہے وہ اپنا رویہ اچھا رکھتی ہے اور نیائے کے خلاف اس کے تمام قوانین اور تمام رولنگز کے جو اس کے معاملات ہیں وہ سب دیکھتے ہیں ہمیں تو ہمیں اپنی حکومت کا جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہ نیائے پر یہ حکومت ہے تو اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ کم سے کم جہاں اور ہماری ہماری کمیونٹی کے کسی بھی کمیونٹی کے کہیں پر بھی اگر مظلوم ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے تو ہم ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں کم سے کم ہماری آواز عالمی سطح پر حکومتی سطح پر کم سے کم اقوام متحدہ تک پہنچائے ہم ہی اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہماری حکومت ہماری بات کو سنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ تقریباً فورٹی ایٹ فورٹی سوین سے فورٹی ایٹ سے چھل رہا ہے لیکن سیونٹی نائن میں جب انخلاب ایران ہوا آیت اللہ خمینی نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر مسلمان ففٹی سوین کنٹریز ایک ایک بگیٹ بھی اگر پانی ڈال رہے تو اسرائیل بہہ سکتا تھا لیکن ہمارے اختلافات کی وجہ سے نائتفاقی کی وجہ سے ہم لوگ پلسٹین ان کو سپورٹ نہیں کر سک رہے اس کے باوجود آج دنیا کے اندر دیکھئے جو ایران انیشیٹ لے کے پورے دنیا میں جو آخری جمعہ ہے بیت الخدس کے نام سے منایا جا رہا ہے اور پورے دنیا میں پروٹسٹ ہو رہا ہے اسرائیل کے اصراف اور جلد از جلد جیسا اب سعودی اور ایران کے ریلیشنشپ اچھے ہو رہے ہیں ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ یہ کہنا کہیں ایک بہت سکسسفل مومنٹ ہے مسلمانوں کے لیے یہ ابتحاد کے بعد کہنا کہیں اسرائیل کو ویکیٹ کرنے خالی کرانے کے چانسس فیر ہیں ہم دعا کرتے ہیں خدا ہونے عالم سے کہ جلد از جل اسرائیل جو ظالم ظلم طریقے سے ظلم کر رہا ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ یہ سیونٹی نائن سے دیکھئے امریکہ اور اسرائیل ہر وقت پہ ایران کے خلاف کھاروائی کرتا رہا ہے کئی پریسیڈنٹ بدل چکے ہیں ایران کے اندر لیکن ایران کا کلچر ایران کا ماحول ابھی تک نہیں بدلا ہے جو سیونٹی نائن سے آیا ہوا ہے وہی انخلاف ہے لیکن دنیا کی طاقت کوشش ہو رہی ہے انخلاف کو چینج کرنے کے لیے لیکن انخلاف بدلے گا نہیں یہ جیسا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت تک یہ کاروائی یہ حکومت چلتے رہے گی دنیا کے اندر اور کبھی بھی یہ دیکھ لیجئے اسرائیل سے کبھی ہاتھ ایران نہیں ملائے گا اور امریکن اپنی پالیسیز کو چینج کر سکتا ہے تو ہوتے ہی ملا سکتے ہیں ورنہ امریکہ کے خلاف بھی ہر اخد ایران لڑتے آ رہے ہیں یہ کی ملک ہے دنیا کے اندر جو ایران کے خلاف اس کے امریکہ کے خلاف بہت سٹرونگ طریقے سے کھڑ کے اس کے خلاف کام کر رہا ہے شکریہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مرداباد 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 موسیقی 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 یہ سوچنا ہی حصہ لہتے کے لاغ اس لئے کہ یہ ایک دن وہ آئیان کہ جب ہمارا گھر جلے گا تو اس لیم سے تعلق رکھتا ہے اس کا ٹھیک کیا ہے بلکہ اگر کھر 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 وہاں پہنچ کر اس کے مدل نہیں کر سکے کم اصطاب اس کی ایک حمایت میں آواز کو تلند کریں کہیں کسی مظروم کے پھر آپ ہاتھ رکھیں یہ مجھے ہمارے ساتھ ہے کہ اس کے لئے دہا چھوڑی ساتھ ملی پچھے افتر سال ہونے کے بعد ہی دیکھیں لاکھوں کی تاتا شیف ساتھ اس کے لئے ایران بہت ہی دکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں تو ایران بہت ساتھ بہت ساتھ ہے ایران سے تو ایک ساتھ ہے کہ ایران سے آپ کی پیٹر سے ان کے پیٹر موچوں سے اس کا اپتی موچوں ہنوze ắt ہنوze ہنوze موسیقی